السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں صحابی رسول حضور احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا بتایا ہوا بہت بہترین خاص پاورفل وظیفہ ہر مصیبت ہر غم ہر رنج ہر فکر ہر مصیبت کو دور کرنے کے لئے بہت بہترین پیارا خوبصورت ویڈیو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہے یا کوئی مشکل اس کے سامنے ہے اور اس مشکل کا حل نہیں ہو پا رہا ہے آپ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں پریشانیوں نے جو ہے چاروں طرف سے آپ کو گھیر رکھا ہے تو آپ اس وظیفہ کو یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیجیگا اللہ نے چاہا تو چند گھنٹے یا چند دن کے اندر جو ہے آپ کی بڑی سے بڑی مصیبت دور ہو جائے گی آپ کی پریشانیہ ختم ہو جائیں گی وظیفہ کا چلی بہرحال سب سے پہلے میں آپ کو پورا پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں اس کے بعد میں پھر اس کا پورا طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں تو وظیفہ کچھ یوں اس طریقے سے ہے کہ پہلے آپ کو جو ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد میں یہ کلمات آپ کو پڑھنے ہیں جو میں پڑھ کے سناتا ہوں ایک بار اور پڑھ کے سناتا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو دوستو پڑھنے کا طریقہ یہ رہے گا کہ جب بھی آپ کی زندگی میں یا جب بھی آپ کسی مصیبت میں اگر گرفتار ہیں پریشانیوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے تو اس وقت میں آپ کو پہلے جو ہے یہ آیت پڑھنی ہے قرآن مقدس کی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پھر اس کے بعد کسرت کے ساتھ آپ کو یہ الفاظ پڑھنے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا بس اس کو کسرت کے ساتھ پڑھتے رہیے گا صاحبِ مصنف لکھتے ہیں کہ میں نے اس وظیفے کو کئی مرتبہ آزمایا ہے جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آن پڑی ہے یا میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوا تب تب جو ہے میں نے اس کو خلوص نیت کے ساتھ پڑھا تو اللہ نے میری مصیبت کو اسی وقت جو ہے ٹال دیا اسی وقت میں جو ہے میری مصیبتوں کو جو ہے دور کر دیا اور مجھے خوشحالی عطا فرمائی تو بہت بہترین کامیات پاورفل وظیفہ ہے آپ ضرور کیجئے گا اور فائدہ اٹھائیے گا ہمارا کام تب ویڈیو آپ تک پہنچانا آپ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ